ربیلہ بن اہم کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کی نگائی تھی وہ رومیوں کا لشکل بہت بڑا تھا اور حضرت خالد بن ولید کے پاس تھوڑے لوگ تھے لیکن ہوا ایسا کہ حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی گئے ہیں فتح کے پرچم گارے ہیں لیکن یہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں ان کا پلہ بھاری دکھائی دیا اور ان کے قدم اکھڑ گئے حضرت رافے تائی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت لگتا ہے آج قضا آگئی آج بھی ہم بچ سکتے حالات چھوڑے حضرت خالد بن ولید کہا لگے ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ قضا آج آئی ہی آئی ادھر حضور علیہ السلام حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خواب میں ملے اور وہ اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے مریعت میں بنا ہوا کہاں اللہ کا شیر مشکل میں فسا ہوا ہے اور تم سوئے ہوئے ہو حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ نے رات کوئی اٹھے ندار ہوئے اور اعلان کروائے ہو شہر میں اعلان ہونے لگا حضرت رضی اللہ تعالیٰ میں جلدی تیار ہو جاؤ حضرت خالد بن ولید کی مدد پر ہو جاؤ انہیں کسنا یقین تھا کہ حضور تعالیٰ میں آئے ہیں تو حضور ہی آئے ہیں کوئی وہم نہیں سمجھا جلدی جلدی اعلان کروا دیئے ہیں وہ جاہے جمع ہونے لئے ہیں اور دیکھتے دیکھتے نشکر دیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ نشکر سے ہٹ کے کوئی سوار چل رہا ہے تو انہیں کوئی شک جاسوس نہ ہو زیرا مزید اس کی جستجو کی تو کوئی نقاب کوشکی تھا تو شک اور زیادہ پڑ گیا تو حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں قریفتہ کر دیا یہ جاسوس ہے کون ہے اور ہم اس کے تفتیش کو کریں تو خیر انہوں نے گھیر دیا انہوں نے کہے گھوڑے تو ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم کون ہو انہوں نے تھوڑا سا قریب ہو کے کہا کہ میں خالد مدید کی تیویوں میں تمہیں ہوں جب آپ نے اعلان کیا کہ خالد مشکل بھی ہے تو میں پریشان ہوں کہ اللہ کا شیر تو کبھی مشکل بھی آیا نہیں تھا جس ٹوپی کے اندر حضور کے موہ مبارک سیئے ہوئے ہیں اور وہ جب بھی جنگ کیا کرتے تھے تو وہ ٹوپی اپنے سر پہ پہن کے کیا کرتے تھے اللہ فتح عطا کرتا ہے تو میں ان کو ٹوپی دینے جارہا اللہ حمدہ جب یہ لوگ وہاں پہنچیں تو سوالوں کا ایک کافلا آگے بڑھ کے خالد بن ولید کے ساتھ دشمن کو حملہ آگے ہوئے ہیں ایک نقاب پوش سوال آگے بڑھتا ہے اور ہاتھ میں تلوان ہے اور دشمن پیچھے ہٹتا جلا جاتا ہے تو خالد بن ولید کو رشک آیا اس کی بہادری میں اور خوش بھی ہوئے اور حالت جنگ میں اپنے گلوں کو ایڑ لگا کر کہ اس سوال کے قریب ہوئے اور کہاں نقاب پوش جوان تم کون ہو اتنی بہادری سے لڑ رہے ہو تو اس نے ہلکا سے لکا بلٹ کے کہاں پہچانو تمہاری بیری امی تمیم ہو اور تمہیں وہ ٹوپی دینے آئی ہو جس کے اندر حضور کے بال سیئے حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے ٹوپی عطا کی انہوں نے سر پہ رکھی اللہ نے اسی دن مسلمانوں کو فتح آتا گیا یہ حضور علیہ السلام کے بالوں کے بارے تھے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور سے مبارک بال تھے حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جاتے ہیں کہ مدینے میں اگر کسی کو نظر لگ جاتی ہے یا کوئی بیمار پڑ جاتی ہے تو وہ امی سلمہ صلی اللہ علیہ کے پاس آ جاتی ہے تو وہ پھر ڈبیا سے بال لکا لیتی اور پانی کے گلاس میں ان بالوں کو جنبشتے تھے اور ان بالوں کی برکت سے وہ پانی جب بیمار پیتا اللہ اس کو شفا عطا کرتا ہے یہ حضور کے مبارک بالوں کی برکتی ہے اللہ اکبر اور ایک در حضور غسل کر کے آئے اور سیاہ رنگ کے مبارک بالوں اللہ اکبر کا حسن اور نمائے ہوا تو حضور نے ایسے ہاتھ ڈال کر کے ایک بالہ لگ گیا اور ساتھ اشارت فرمائے منعذا شعرت منشاری فالجنت علیہ حرام سلو سلو جس نے میرے بالوں میں سے ایک بال کو بھی عذیت دی اس پر اللہ کی جنت حرام ہے ہم تو حضور کے غلام ہیں حضور کے نوکر ہیں حضور تو حضور رہے حضور کے بالوں کی توہین بھی گوارہ نہیں ہے اقبال کہا کرتے تھے لوگ باتیں کرتے ہیں ہم تو یہ بھی گوارہ نہیں کرتے کہ کوئی کہے تیرے پیغمبر کے کپڑے میں لے دیں ہم تو یہ بھی گوارہ دیں مغرب اس کیفیت کو سمجھتا نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید ان حرکتوں سے میں مسلمانوں کے دلوں سے ان کے پیغمبر کی عظمت کو چھیل دوں گا نکال دیں لیکن اسے بھول ہو گئی یہ ہزار گناہگار سہی بدکار اور سیاہکار سہی دنیا دار سہی یہ کاروباری سہی لیکن جب اپنے دل کا سودہ کرنے کی باری آئے تو مدینہ کی گلی میں کرتے ہیں اور سب کچھ لٹانے کے بعد بھی کہتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق آدانہ ہماری جانے ہمارے ماں باپ ہماری نسلے ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام پر کھوپا حضور کے نام کا جھڑا کبھی نیچا نہیں ہو سکتا ان کے نام کا جھڑا ہمیشہ اونچا رہے گا چاند کی طرح مو کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلہ نہیں کیا جا سکتا تھوکنے والے کا تھوکا اس کے اپنے مو پہ آگی دے گا تبت یدہ ابی لہ بم و تب کا تازیانہ آج بھی دشمنان رسول اور شاتمان رسول پہ برس رہا ہے اور میرے نبی کا نام کل بھی اونچا تھا میرے نبی کا نام آج بھی اونچا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے ہمیں غور کرنا ہوگا کہ آج ہمارے اوپر یہ جو آزمائشیں اور یہ ابتلائیں ہیں اور یہ امتحانات سے میں پسکنا پڑتا ہے اس سے دردناک امتحان امت کے لئے کیا ہو سکتا ہے کیا اب بھی ہم فرقوں میں پٹے رہے ہیں اب بھی ہم ایک دوسرے کے گرے باندھ میں اوچتے رہے ہیں آج بھی ہم جو ہے وہ غفلت کی زندگی گزاریں گے یا اپنی زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے قدموں میں رکھنے ہیں تو محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اپنی ایک ایک سانس حضور کے نام پر قرمان ہوئے ہیں ہم جیئیں گے تو حضور کے لئے مریں گے تو اور آخری سانس تک حضور کے وفادار رہی ہیں اور یہ ہماری زبان سے نہیں ہمارے قلب سے ہماری روحوں سے ہمارا عہد ہے ہمارا ارادہ ہے حضور ہمارے ماں باپ باپ کے بلکے ہیں ہماری نسل ہے آپ کے بلکے ہیں اللہ اکبر آئیے حضور علیہ السلام کے ایک اور موجزہ کو سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں حدیبیہ کے مقام پہ آقا کریم وضو کرنے لگے تو لوگ اکٹھے ہو گئے فرمایا کیا ماجرہ ہے ارز کی کہ حضور پانی نہیں ہے تو اس لئے لوگ جو ہیں وہ پیاس سے تڑپ لے تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ اوزے کے اندر اپنا دست برکت ڈال دی اب سنو حدیث کے لفظ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے فَوَدَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَدَهُ فِي الرَّكْوَحَ حضور علیہ السلام نے اس اوزے میں اس برطن میں اپنا دست شفاہ ڈال دیا فَجَعَلَ الْمَاوْ يَفُورُ بَيْنَا أَصَابِئِهِ قَامْسَالِ الْأُيُورِ حضور کی انگلیوں سے پانی یوں پھوٹتا تھا جس تا چش میں نکلتے تھے یوں پانی پھوٹ رہا ہے قَالَ فَشَرِبْنَا وَتَوَزَّانَا کہا کہ ہم نے پانی پیا بھی اور غضو بھی کیا قیلہ لِجابرن کم کن تم راوی نے حضرت جابر سے بھی پوچھا کتنے کو لوگ تھے تم قَالَ لَوْ كُنَّا مَيَا قَالْفِ لَقَفَانَا کہا لاکھ بھی ہوتے تو کافی تھا لاکھ بھی ہوتے تو کافی تھا قُنَّا خمسہ عشراتہ مَيَا لیکن ہم تھے جو ہیں وہ پندرہ سو لیکن اگر وہ لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی کم نہ پڑتا یہاں آلہ حضرت کا شروع پھر دیکھیں آپ فماتے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھون کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجابِ رحمت کی ہیں جاری واہ واہ ندیاں پنجابِ رحمت کی ہیں جاری واہ واہ حضرتِ انس روایت کرتے ہیں قَالَ نَعَن نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم زیدًا وَجَافَرًا وَابْنَ رَوَحَا لِلنَّاس قَبْلَا يَا تِيَا هُمْ خَبْرُ جن کے موتا پر حضرتِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا یہ آٹھ ہجری کو جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی تعداد صرف تین ہزار اور حرکل کے سپاہیوں کی تعداد ایک لاکھ تین ہزار ایک لاکھ کے مقابلے میں آئے ہیں شام میں یہ جنگ گمسان کی لڑی جا رہی ہے جنگ وہاں ہو رہی ہے اور حضور ہے مدینہ اور آقا کریم یہاں بیٹھ کے جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں تو حضور نے اشارت فرمایا کہ فرمایا جھنڈا اب حضرتِ زید نے پکڑ لیا ہے جھنڈا دشکر اسلام کا حضرتِ زید نے پکڑا ہے پھر فرمایا کہ وہ شہید کر دیا گیا ہے ثُمَّ آخَذَ ابْنُ رَوَاحَةِ فَأُسِیبَا پھر فرمایا عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑا جنگا پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیا گیا ہے وَأَيْنَاهُ تَذْرِفَانَ حضور یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسوں ٹھوٹا پکڑ لیا تھے پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا حَتَّى آخَذَ الرَّایَةَ سَيْفُ مِنْ سَيُوْفِ اللَّهِ یعنی خالد ابن الولید فرمایا آپ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کو فتح تعافت بیچے مدینے میں ہیں نظر کہاں ہے جہاں موتہ کی جنگ ہو رہی یہ شام کے علاقے میں واقعہ ہے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے اسلام کو فتح دی اور تین ہزار مجاہدوں نے ایک لاکھ کے دانت کٹے کر کے رکھتے اور حضرت خالد بن ولید کو صحیح اللہ اسی موقع پہ کہاں گیا آپ نے کافروں پر اس جنگ میں آٹھ تلواریں توڑی تھی تلوار توڑنا عرب میں بہادری کی علامت جو تلوار توڑتا اتنے لوگوں کو مارتا ہے کہ اس کے تلوار توڑ جاتی اس جنگ میں آٹھ تلواریں توڑی حضرت خالد بن بھئی ساری زندگی حضرت خالد بن ولید کی آرزو رہی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں راہِ خدا میں لیکن یہ ان کی آرزو پوری نہ ہو سکی اس لیے کہ وہ اللہ کی تلوار تھے اور اللہ کی تلوار کو کون توڑتا اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ وہ ساری زندگی جو ہے وہ کسی جنگ کے اندر بھی نامراد نہیں ہوئے اور ناکام نہیں ہوئے ایک موقع پر جب اللہ بن اہم کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید تھے اس معاملے میں مسلمانوں کی پسپائی ہوئی حضرت خالد بن ولید کو حضرت رافع بن عمر تائی نے کہا کہ اب ہماری قضاء آگئے ہیں ان کا ایک افسر انہوں نے مارا اور انہوں نے یک بار کی حملہ کر دیا مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی حضرت رافع بن عمر تائی نے کہا کہ اب ہماری موت آگئی ہے اب ہماری قضاء آگئی حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یوں ہی لگتا ہے کیونکہ میں کسی جنگ میں ناکام نہیں ہوا اور پسپا نہیں ہوا لیکن آج ہم پسپا ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال میرے پاس تھے اور میں ٹوپی میں سیئے ہوئے تھے اور ہر جنگ میں میرے ساتھ ہوتے تھے آج میں ٹوپی گھر بھول آیا اور یہ مسئیبت جو ہماری اوپر پڑی ہے اس لیے کہ میرے پاس آج وہ حضور علیہ السلام کے موجت نمہ بال جو ہیں آج وہ موجود نہیں ہیں لیکن بندہ مٹنا جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے ہو آقا کیا ہے دور تیبہ سے جب بھی میں تڑپا گبھی ان کو حالات کی سب خبر ہوگی حضور حضرت ابو عبیدہ کو خواب میں ملے اور فرمایا خالد پہ مشکل بنی اور تم یہاں سو رہے ہیں وہ فوراں اٹھے اور اعلان کروا دی کہا جلدی تیار ہو جائے حضرت خالد کی مدد کو پہنچنا رات و رات لشکر تیار ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہ مدد کے لیے لشکر چل پڑا انہوں نے دیکھا کہ ایک نقاب کوش سوار ہے جو لشکر سے ہٹ کر کے چل رہا ہے امیر لشکر نے کہا کہ ذرا اس شخص کو دیکھو یہ کون ہے کوئی جاسوس نہ ہو جب مجاہد اس کے پاس گئے اس نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ میں کوئی غیر نہیں ہوں میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ہوں جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروا ہے نا کہ تیار ہو جاؤ کہ خالد پہ مشکل آ گئی ہے تو میں نے سوچا کہ اللہ کے شیر پہ کبھی مشکل آئی تو دی نہیں یہ کیا ہو گیا تو میں نے غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر رہ گی تھی تو میں نے ٹوپی لی میں ان کو ٹوپی دینے جا رہی لشکر کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید کی اہلیہ بھی چلتی رہی حضرت خالد بن ولید ادھر محارس پہ ڈٹے ہوئے اچانک حضرت خالد بن ولید کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانب سے اللہ اکبر کی آواز آئے اور پانچ چھے مجاہد ہیں جو دشمن کے لشکر کو پیچھے دکیل رہے ہیں اور اس میں ایک نکاب پوش مجاہد حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جا کے اس کے قریب کھڑے ہو گئے کہا جوان مجاہد تو کون ہے کہ لشکر کے پشتے کات رہا ہے اس نے تھوڑا سا نکاب سرکا کے کہا آنا زوجتوں کا ام و تمیم میں تمہاری بیوی ام و تمیم ہوں اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے میں وہ تمہیں دینے آئی ہوں انہوں نے وہ ٹوپی ان کو پیش کی تو اللہ نے اسی دن حضرت خالد بن ولید کو فتح عطا فرما یہ حضور علیہ السلام کے موہ مبارک کا موہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساڑھے تین سو سال زندگی پائی ایک روایت کے مطابق اڑھائی سو سال اور دوسری روایت کے مطابق ساڑھے تین سو سال زندگی پائی کہتے ہیں کہ میں ایک پادری کی خدمت کرتا رہا جب اس کا آخری وقت آیا اس نے مجھے کہا کہ تُو نے میری بڑی نوکری کی ہے اور بڑی خدمت کی ہے تو اب میں جا رہا ہوں لیکن اب تُو چلا جا گھمو ریا اور وہاں کا ایک راہب ہے جو کتاب اللہ کو صحیح جاننے والا ہے اس کی خدمت کا تجھے کچھ مل جائے گا کہتے ہیں میں نے اس کی وفات کے بعد تدفین کی اور پھر غموریہ کے اس راہب کے پاس پہنچتا ساری زندگی میں نے اس کی نوکری کی جب وہ فوت ہونے لگا اس نے مجھے کہا کہ اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تُو نے بہت زیادہ میری خدمت کی میں تجھے ایک پتے کی بات بتاؤ اب تُو چلا جا مدینے میں یسرب میں یہ نبی آخو زمان کی ہجرتگاہ ہوگا اور وہاں جا کے اس کا انتظار کر اب وہ آنے والے ان کے آنے کا وقت بلکل قریب آگئے کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ نبی ہے کوئی شخص بھی تو دعویٰ کر سکتا ہے کہا تین نشانیاں ہوں گی ایک تو یہ ہے کہ صدقہ کو بھولنے کریں دوسری نشانی حدیعہ قبول کریں تیسرا دو کندوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اللہ الدین خلجی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لئے ترستا تھا کہ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کے حضور حاضر اولیاء لیکن آپ اس کو کہتے تھے فقیر کی خانکہ کے دو دروازے ہیں اگر تُو ایک دروازے سے آیا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا اور اگر تُو نے زیادہ تنگ کیا تو میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا اللہ کی زمین بڑی بسی ہے تیرا وطن تیرا ملک چھوڑ جاؤں گا ایک دن اس نے آپ کی خانکہ کے اندر اچانک پہنچ کے آپ کی خانکہ کے اندر جانا چاہا تو آپ نے خادموں سے کہا دروازے بند کر دو دروازے بند کر دی گئے بادشاہ سمجھا کہ یہ اتنے پکے لوگ ہیں فقیر کہ مر جائیں گے دروازے نہیں کھولیں گے تو کچھ تو خون ہوگا اس نے کارس کے ایک ٹکڑے پہ لکھا اور خادم کے ذریعے حضرت کو پہنچایا لکھا یہ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بادشاہوں کی چوکھٹ پہ بھی بباب چوکی دار اور فقیروں کے دروازوں پر بھی بباب فرق کیا ہوا شاہی میں اور فقیری میں تو حضرت نے کارس کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے دروازوں پر جو بباب ہوتے ہیں وہ فقیروں اور سائلوں کو روکنے کے لئے ہوتے ہیں اور فقیروں کی چوکھٹ پہ جو بباب ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کو روکنے کے لئے ہوتے ہیں اس نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خانکہ کی زیادت کر سکتا ہوں آپ نے کہا جاؤ کہا وہ گیا خانکہ دیکھی تو لنگر خانہ دیکھا مختلف جگہیں دیکھی جب استبل میں پہنچا گھوڑوں کا استبل تھا بہت بڑا زندہ مذابتی نوریا تھا تو جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ گھوڑوں کی جو میخے ہیں گلے جو ہیں اچاندی کے ہیں اور جن زنجیروں اور سنگلوں سے ان کے پاؤں باندھے ہو رہے ہیں وہ سو دیں تو بادشاہ کو پھر شرارت سوجی تو اس نے پھر کاغذ پر ٹکڑے پر لکھ کے حضرت کو بیجا یہ کیا ہوا بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور فقیروں کے پاس بھی سونا چاہتی تو فرق کیا ہوا بادشاہوں اور فقیروں میں تو شیخ نے اسی کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں تو ان کے نزدیک سونے چاہنے کی اہمیت کیا ہوتی ہے جب بہار چین یہ بہت بڑا قیمتی کالیم تھا ایران جب فتح ہوا عزت فالو کی آزم کے زمانے میں تاریخ پڑے تو یہ بہار چین ایسا قیمتی کالیم تھا کہ اس زمانے میں اگر کسی کو وہ بہار چین پہ بٹھا دیتے تو وہ ساری زندگی ناز کرتا کہ میں بہار چین پہ بیٹھ ہوں تو حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہ بہار چین قیمتی جو کالیم تھا وہ اونٹوں پہ لہب کے مدینے بھیجا گیا اور جب وہ مال غنیمت اترا اور اس میں بہار چین بھی تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے کسی نے کہا مسٹر دبری میں بچھا دیا جائے حضرت عمر نے کہا یہ اس قابل کہا ہے کہ مسٹر دبری میں بچھا دیا تو کہا کہاں رکھا جائے مسجد نبوی سے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے حضرت عمر نے آڈرز دیا کہ یہاں بچھا دو لوگ جوتے صاف کر کے مسجد میں جایا کرے جس تعلیم پہ زمانے پہ ناز تھا وہ قدموں میں بچھا ہوا تھا یہ اسلام کا مزاج ہے نظام الدین علیہ علیہ الرحمہ کو محبوبے لائی گئتے ان کا واقعہ بھی علماء نے یہ لکھا ہے صوفیاء نے کہ ان کے شیخ حضرت عبابہ فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی ایک دن موج میں آ گئے اور کہا کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے تو یہ بڑی خدمت کرتے تھے اپنی شیخ کی تو کہا کہ محب بنو گے یا محبوب تو کہا حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھا ہو اللہ اکبر ان لوگوں کی ماں بھی تو صحابہ آل ہوا کرتی تھی تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھا ہوں کہ محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے تو گھر کی طرف روانہ ہوئے ایک آدھ دن کا سفر کیا راستے میں ایک فقیر تھا مجذوب جو راستے میں بیٹھا تھا حالت اس کی عجیب سی تھی تو یہ سلام کر کے گزرنے لگے تو وہ مسکرا کے بولا محب بنو گے یا محبوب تو حیرت زدہ ہو گئے کہ اسے کیسے پتا چل گیا یہ تو میرے شیخ کا اور میرا راز ہے تو رک گئے کہا کہ حضرت اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہو کہا نہیں نہیں ماں سے پوچھو جو وہ بتائے گی وہی بن جانا اور اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آ جانا اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی پھر میں بتا دوں گا خیر چلے رات کو پہنچے والدہ کی خدمت میں سلام پیش کیا پاؤں دبائے اور کہا کہ شیخ موج میں آگئے اور کہا محب بنو گے محبوب بنو گے تو میں نے کہا ماں سے پوچھ لوں تو میں ماں جی آپ سے پوچھنے آیا ہوں راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا تو ماں نے کہا کہ بیٹے تم سبو ناشتہ کر کے پلٹ جانا اور وہ جو راستے میں تیرے دل کی بات بوجھی گیا وہ کوئی صحابحال تھا وہ تمہیں صحیح بتا سکے گا کہ محب بننا کہ محبوب بننا خیر یہ سبو ناشتہ کر کے ماں کے پاؤں پکڑے اجازت طلب کی دیکھا تو کوئی فقیر نہیں ہے بڑے حیرزدہ ہوئے درائیں بائیں سے پوچھا کہ یہاں کل ایک بابا بیٹھا تھا کہا وہ تو کل کل کئی فوت ہو گیا تو کہا اس کی قبر کہا ہے کہاں قبر کس نے بنانی تھی اس کی وہ گندگی کے ڈھیر پہ لوگوں نے پھینک دیا دل میں بڑے حیرزدہ ہوئے اتنا باک کمال تھا لیکن اپنی حالت یہ خیر وہاں چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے بندہِ خدا دل کی باتیں بوچھتا تھا اور میرے ساتھ بادہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آنا اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا ارش فرشتے بانگا ملیاں تے مکہ پہ گیا شور بلے شاہ سا مرنا نہ ہی تے گوہ پہ آ کوئی ہور ہاں ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین محبوب بننا محب نہ بننا محبوں کا یہ حال ہوتا ہے نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے محبوب بنو گے تمہاری قبر پہ بھی ملے لگے گے فَتَّبِعُنِيُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اگر حضور کی اطاعت کرو گے حضور کی فرما برداری کرو گے تو تم محبوب بن جاؤ گے جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لے کم آیا حضور کی محبوب تو باہت ہی حضور کی صحابہ کی زندگیاں دیکھئے وہاں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے پیار کیا حضور کی محبوب نام بھج حالان کی آرکت نے محبوب مسیح تباہی تک ساتھ ہو گیا کوئی چیز پسند نہیں ہوتی باز کا کماہ کو بسنا ہوتا ہے کہ یہ ایک چیز میں میں تیازت کی حضور کی ساتھ بڑا نہیں ہوتا اس کے لئے باز سہلک سے کوئی چیز تیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھئے وہیوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈھال دی حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شونبے سے قدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں تو کہا یہ کیا کر رہے ہو کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تو طبائع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈھال دی حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بدلا اللہ اکبر حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے ایک گمد نمہ مکان بدلا رہا تھا اور ایسے مکان حضور کو پسند نہیں تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے کہا فلان ساری کا ہے حضور گزر گئے چہرے پہ تھوڑے سے ناگواری آثار حویدہ ہوئے کسی نے اس صحابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے تیرے مکان کو دیکھا شاید پسند نہیں آیا دو چار دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا فلان اس صحابی کو بلاؤ بلائے گیا کہاں میں پرسوں ترسوں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا یہ کیا ہوا عرس کی میں نے گرا دیا ہے فرمائے کیوں عرس کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں سنا تھا آپ کو پسند نہیں میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند سر سے لے کر پاؤں تک نجی زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک اپنے امورِ ذات سے لے کر کے اپنی معاشرتی زندگی تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اور ہر وہ چیز بدل نہیں این عشق دیرانا چوری یارا ایتا دردر پیک منگا دیندہ زربوں اے پوشا کان لوہا کے تے تیر دیر جنگلوں بچ لگوا دیندہ